نمازکار دس کے ڈسکوری میں آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سعود محمد خالی جیہاں ہندوستان کے گولڈن بوائی کے ڈسکوری آج دس کے ڈسکوری ہر بھارتیے کو گرب سے بھر دینے والی ہے ایسا اس لیے کیونکہ آج ہندوستان کا وہ سنہرہ سپنا سچ ہو گیا جس کا خواب ہر ہندوستانی پچھلے کئی دشکوں سے دیکھ رہا تھا سپنا ایتلیٹکس کے میدان میں ہندوستان کی پہچان کا سپنا اولمپک میں آسمان میں ہندوستان کے سمان کا اور سپنا کھیلوں کے سنہرے محکم میں سنہرے وردان کا ٹوکیو اولمپک میں آخری دن بھارت کے ایک کھلانی نے آخرکار ہر ہندوستانی کا وہ سپنا سچ کر دکھایا سپنا کھرا سونا بھارت کی جھولی میں ڈالنے کا نیرہ چھوپڑا ان کا نام پہلا گولڈ میڈل بھارت کے نام ایتلیٹکس میں کب تک بوجھ سمالا جائے دونڈ کہاں تک پالا جائے دونوں اور لکھا ہو بھارت سکھا وہی اچھالا جائے تو بھی ہے رانہ کا ونشج بھیک جہاں تک بھالا جائے اور سموچے ہندوستان کے اس آہوان پر ایک انجانے راج کمار کا بھالا جب ہوا میں لہر آیا تو اس کے آرمب سے انت کی دوری کے بیچ پٹ گئی ہزاروں کوششوں کی کسک سیکڑوں چوک کی ہوک اور ایک سو ایکیس سالوں کا انتظار جس دن کے آنے کی امید میں اس ملک کی کروڑوں جوڑی آنکھیں نہ جانے کب سے ٹک ٹکی لگائیں بیٹھی تھی ساٹھ سالوں سے ملکہ کو اس دن کا انتظار تھا یہ گروو وچن سنگھ رندھاوہ کا سب سے بڑا سپنا تھا یہ اڑن پری پی ٹی او شاہ کی خواہش تھی یہ انجو باو بی جورج کی امید تھی بھلا کون جانتا تھا کہ ایتھلیٹکس کے میدان پر سونے کا تمگا حاصل کرنے کا وہ سپنا اب جا کر حقیقت میں بدلے گا شنیوار کو ٹوکیو کے آسمان پر ہندوستان کے اس گولڈن بوائی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا نیرچ نیرچ چوپڑا گولڈ کا تو دیکھو جی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ ضرور ہو گیا تھا کہ ہاں میرا بیشت ہو گیا ہے یہ تو کافی یہ ضرور ہو گیا تھا کہ ہاں کیونکہ گولڈ کے بارے میں تو ایسے بول نہیں سکتے پہلی کیونکہ ہم کو دماغ میں ایسے لے کے آنا تھوڑا سا خطر نہ کو سکتا ہے کہ ہاں گولڈ پکا ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایفرٹ نہیں لگا پاتے تو ہاں یہ تھا کہ بیشت ہو گئی ہے اور مجھے اور تھوک کرنی ہے اور ہاں یہ ضرور ہو گیا تھا سیکنڈ تھو میں کہ ہاں یہ بیٹر تھو ہے پہلے والی سے سات اگست کی شام ٹوکیو میں کھیلوں کے مہا کمب کی پوناہوتی سے ٹھیک پہلے جب نیرچ نے میدان میں قدم رکھا تو ہندوستان کی میڈل ٹیلی میں سونے کے آگے شن لکھا تھا دنیا کے بارہ کھلاریوں کے بیچ سروشریشت ہونے کا سنگھرش تھا مگر ہندوستان کے اس لال نے اپنے پہلے ہی راؤنڈ میں یہ ثابت کر دیا کی آج انہیں پکڑنا کسی اور کے بوتے کی بات نہیں پہلے راؤنڈ میں ان کا سکور تھا ستاسی دشملہ شونے تین میٹر اگلے راؤنڈ میں نیرچ نے اس سے تھوڑا اور پہتر کیا اس بار ان کے جیولین تھوکی دوری تھی ستاسی دشملہ پانچ آٹھ میٹر اپنے بازووں کے زور اور پھالے کی نوک سے نیرچ نے جو لکیر کھینچی اس کے آگے کوئی نہیں پہنچ پایا اور اس طرح اولمپک کھیلوں کے ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ میں پہلی بار ہندوستان کی جھولی میں سونا ڈال دیا ہندوستان کے لیے نیرچ کے اس سونے کے تمگے کی قیمت کیا ہے اسے اس بات سے سمجھئے کی اولمپک کے ایک سو اکیس سالوں کی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہے جب ایتھلیٹکس کے کسی ایونٹ میں بھارت کے کسی کھلاڑی نے سونا جیتا ہو یہ اولمپک گیمز میں بھارت کا اب تک دسوہ گولڈ میڈل ہے بھارت نے اس سے پہلے ہونکھی میں آٹھ بار گولڈ میڈل جیتا 2008 کے بیجنگ اولمپک میں اپنو پندرہ نے شوٹنگ میں بھارت کو گولڈ دلائیا اس طرح نیراج جوپڑا اولمپک کھیلوں کے انڈیویجول ایونٹ میں ابھیناو بندرہ کے بعد گولڈ میڈل ہانسل کرنے والے دوسرے کھیلاری بھی بن گئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 24 بیورو ریپورٹ 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 موسیقی